حکیم سلوان قادری صاحب معلوم کرنا چاہتے ہیں انہوںam کہ جنازے کی نماز جوتے پہن کر پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی تو حکیم صاحب اس میں تفسیر دراصل یہ ہے کہ اگر جنازے کی نماز جوتے پہن کر پڑھی گئی اور اس جوتے میں کوئی ایسی نجاست یا کوئی ایسی مانائے نماز جیز نہیں ہے گندگی نہیں ہے جوتے چپل میں تو ایسی صورت میں نماز تو ہو ہی جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ مگر جوتے پہن کر نماز کو پڑھنا نہیں چاہیے ابھی جنازے کی نماز آئی تو اس کے تعلق سے بھی بہت سارے مسائل لوگ پوچھتے ہیں تو اس کو ہمیں ایک چھوڑا سا طریقے کار بھی بتاتے تھا ہوں جنازے کی نماز جن کو نہیں آتی اول تو یہ کہ جنازے کی نماز میں تین چیزیں سب سے ادھا اہمیت ہیں جو لوگ سوال کرتے ہیں تو سلام پھیرنے کے تعلق سے کہ ہاتھ کب چھوڑیں کب نہ چھوڑیں دوسرا یہ کہ جوتے چپل پر کھڑا ہونے کے بارے میں تیسرا یہ کہ جنازے کی نماز کی دعا کے بارے میں کہ جن کو یاد نہیں ہوتی تو وہاں وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں تو اگر جوتے چپل کے اندر کوئی گندگی نہیں لگی اور اس کو اتارنے میں حرض ہے مطلب ایسی جگہ نماز جنازہ ہو رہی ہے کہ وہاں پر آپ اگر ننگے پیر کھڑے ہوں گے یا اپنے ازورا پہنی ہیں اگر وہ کھڑے ہوں گے وہاں پر تو وہ نقصان کا اس میں خطرہ رہے گا اور چپلوں کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے آپ کے جو نجاست غلیظہ ہوتی ہے اس طرح صاف ہیں تو پھر ایسی صورت میں جوتے چپل پہن کے نماز پڑھ لی گئی تو نماز ادا ہو جائے گی اور ویسے بھی نماز جنازہ ایک کے پڑھ لینے سے بھی ادا ہو جاتی ہے جنازے کی نماز کی ترقیب اس طرح شورٹ میں آپ کو تعداد ہوتا ہوں کہ پہلی جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوں گے تو ایسی صورت میں تکبیر کہہ کر ہاتھ باندے ہیں اللہ اکبر کہیں کتنا ہاتھ باندے اور اس میں پہلی رکھات کے اندر آپ سنا پڑھیں پھر دوبارہ اللہ اکبر کہیں مگر ہاتھ بندے ہی رہنے دیں اور اللہ اکبر کہہ کے دوسری مرتبہ تو دوسری تکبیر ہوگی اس میں درود پاک پڑھیں اور اس میں درود پاک وہی پڑھ سکتے ہیں جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں درود ابراہیمی تو اگر کسی کو وہ درود نہ آتی ہو تو پھر وہ کوئی اسی بھی درود پاک پڑھے گا اس میں بھی حرض والی بات نہیں ہے تیسری جب تکبیر بولیں تو اس میں تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے دعا پڑھیں جو دعا جنازے کی ہوتی ہے اس کو پڑھ لیں کوئی کتاب آپ نماز کی لیں گے تو اس میں آپ کو آسانی سے وہ دعا مل جائے گا اس کتاب سے آپ کو اس کو یاد کرنا ہوگا بالفرض یاد کرنے کے دنوں میں یا بھی یاد نہیں ہوئے اور نماز جنازہ کی حاجتیں پڑھنے کی پہنسی صورت میں کوئی اسی بھی مسنون دعا آپ پڑھ سکتے ہیں جس میں سارے مسلمانوں کے لئے دعا ہو اپنے والدین وغیرے کے لئے جنازے کے لئے دعا ہو تو وہ دعا آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کو جنازے کی دعا یاد نہ ہو آپ کسی کو وہ دعا بھی نہیں آتی تو ایسی صورت میں وہ صور فاتحہ بھی پڑھ سکتا ہے دعا کی نیت سے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے جنازے کے لئے تکبیر بولی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی پہلی رکعت کے اندر آپ نے سنا پڑھی پہلی تکبیر کے اندر کیونکہ اس میں رکعت تو نہیں ہوتی اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور دوسری تکبیر ہوئی تو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھی پھر اللہ اکبر کہی تیسری تکبیر ہوئی تو آپ نے اس میں صور فاتحہ بطور دعا کے نیت سے آپ نے پڑھ دی تو اس طرح تین تکبیر میں آپ کو یہ تینچے جگر نہیں ہے اس کے بعد جب چوتھی تکبیر ہو اللہ اکبر تو تکبیر کہنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے بہت سے لوگوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک طرف سلام پھیریں گے تو ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں اور دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں تو دوسری ہاتھ چھوڑتے ہیں لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ جہاں کچھ پڑا نہیں جاتا وہاں نیت نہیں بندتی تو اسی لئے جب چوتھی تکبیر کے اندر کچھ پڑا نہیں جائے گا تو تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے دونوں ہاتھ چھوڑنے کے بعد ہی سلام پھیرنا ہے تو یہ نماز کا شورٹ طریقہ ہے جنازے کی اچھا اس کے علاوہ جوتے کہاں رکھے جائیں اگر جوتے پہن کے نہیں کھڑا ہو سکتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جوتے نماز کے آگے رکھتے ہیں یعنی اپنے قدم کے آگے جوتے رکھتے ہیں تو وہ طریقے کار بھی درست نہیں ہیں اور نہ ہی جوتے دائے طرف رکھے جائیں تو یہ بھی منائیں اب بائیں طرف تو صرف وہی رکھ سکتے ہیں جو بائیں طرف کی سف میں سب سے آخری کھڑا ہوگا کیونکہ اگر آپ اپنے بائیں طرف جوتے رکھیں گے تو وہ برابر والے کے دائیں طرف ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں اس کے لیے جو ہے کراہت کا باعث ہوگا تو اسی لئے جو سب سے آخری سف میں کھڑا ہے وہ اپنے بائیں طرف رکھ دیتا ہے کہ ادھر نمازی نہ ہو تو اس کو تو فائدہ ہو جائے گا جو سب سے آخری میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کی طرف بھی نمازی نہیں ہوتے مگر یہ سامنے رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور دائیں بائیں رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے ایسی صورت میں جو چپلیں یا جوتے ہوتے ہیں وہ دونوں قدم کے درمیان میں رکھنے چاہیے مسئلہ نہیں ہے کہ اگر یہ جوتا ہے تو اس کو بیچ میں رکھ کے دونوں پیر ہو کہ بیچ میں جوتے چپل کو کھڑا کر کے رکھ دیں اس طریقے سے اگر لٹا کے نہیں رکھتے دونوں کھڑا کر کے اس پیس تھوڑا بچ جائے گا تو اس طریقے سے دونوں قدم کے بیچ میں جوتے چپل رکھنے چاہیے دائیں بائیں آگے پیچھے یہ نہیں رکھنے چاہیے پتھر بے حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا